السلام علیکم گریٹ ٹیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وہ بیری گوڈ اور جو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا کام دلی سے مکمل کریں کیونکہ سکول کھلنے والے ہیں ان کا کام مکمل ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے ڈاکٹر وحید قریشی کا جو سبق جو انہوں نے لکھا تھا جن کے مسینف ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت صفہ نمبر اکیس پر ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم جو ہے اس کا جو سیاکس عباد کے حوالے سے آپ نے حوالے مطن اور اس کی تشریح کرنی ہے یہ پیلی گراف ہے ہمارے پاس علامہ اقبال کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا اور جس کی پہلی واضح سورت دھرتی پوجہ کے طور پر سامنے آئی تھی اسے بھوچر ترک کر کے علامہ نے اسلام کے ذابطہ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا انہوں نے قائدی آزم کے نام اپنے خطوط میں سیائسی لیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش کی جیسے کہ یہ پیلی گراف ہے اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ یہ حوالہ مطن کیا ہے یہ ڈاکٹر وحید قریشی کے مضمون سے لی گئی ہے عبارت علامہ اقبال کا تصور وطنیت سے لی گئی ہے سیاکو سا بات ہے اس کا اور اس کے بعد اس کی تشریح ہے تشریح اس کی ایسے کرنی ہے آپ نے ایک علامہ اقبال کہ ہاں وہ تصور وطنیت جس کے ہاں شروع شروع میں علامہ اقبال کا جغرافیہی بنیاد پر تصور وطنیت کے قائل تھے ٹھیک ہے جس کی مثالیں ہمیں کس میں ملتی ہیں جس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بانگے درہ میں مثال کے طور پر پتھر کے مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے وطا ہے اس زمانے میں یہ وطن کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان پر یہ راز بہت جل منکشف ہو گیا یہ تصور وطنیت ان کے امن کو تہہ و بالا کر کے مترادف ہے اسلام اور قرآن کے متعلق کے بعد اقبال نے اسلامی تصور وطنیت کی طرف رجوع کیا اور اس کی پرچار شروع کر دی اور بے اختیار پکار اٹھے قوم مذہب سے ہے مذہب جو تم قوم مذہب سے ہے مذہب جو تم نہیں جو نہیں تم بھی نہیں جذب بام جو نہیں محفل انجمن میں بھی نہیں چنانچہ انہوں نے ایک خط میں کاردیاظم کو لکھا کہ مسلم لیگ کے سیاسی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے مذہب کے نام پر ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا یہ اس پیراگراف کی تشریح تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو آپ نے اپنی کوپی میں لکھنی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف یہ جو خالجہ کپور ہے یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنی ہے سوال نمبر دو ہے مغرب کے تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت کے درمیان بنیادی فرق اور امتیاز کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مغرب کا تصور وطنیت جغرافیائی حدود رنگ نسل اور خون پر ہے جبکہ نظریہ قومیت مذہب اور عقیدے پر ہے سوال نمبر تین جو ہے ہمارے پاس اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے اقبال کے خیال میں اس کے مخالفے کے اقبال کا خیال یہ تھا کہ زبانِ اظہار کا وسیلہ ہے بت نہیں جس کی پوجہ کی جائے اور اس کی بنیاد پر قوم یا ملت کی بنیاد رکھی جائے مسلمان سیکڑوں زبانیں بوڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک قوم ہے وطن پرستی یا جغرافی حدود بھی اس قوم کے لئے بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ وطن کی قومیت کی بنیاد بنانے سے ایک ہی نظریہ اور عقیدے کے لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اجنبیت اور دوری کا احساس ہوگا جو فطریتی طور پر ناممکن ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر چار اس جملے کا مطلب واضح کریں اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی ہے سوال نمبر جو چار ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا کس کا مطلب کیا ہے زبانِ اظہار کا وسیلہ ہے یہ بت نہیں جس کی پوجہ کی جائے مسلمان جہاں بھی گئے اسی علاقے کی زبان سیکھ کر اسی میں تبلیغ شروع کی مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ تبلیغ شروع کر دیتا ہے زبان کے ذریعے انسان اپنے خیالہ دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ کوئی بھی زبان ہو ایک زبان کے لوگ جب اپنے علاقے سے نقل مکانی کر کے کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں لوگ کوئی اور اجنبی زبان بورتے ہیں تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ نقل مکانی کرنے والے لوگ اپنی زبان چھوڑ کر اکسیت کی زبان اپنا لیتے ہیں اور اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں سوال نمبر چار تک آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ